مدرسہ انوار علم پانچ میں علماء کرام کے اجلاس کا انقاد کیا گیا جس میں مختلف مدارس کے دستار بندی کے پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عوام سے شرکت کی اپیل کی گئی یہ ہمارا ادارہ ہے تینچ کے اندر بہت اچھا تحفظ القرآن دارلوم نعیمیہ تو اس کے اندر حفظ کی بہت شاندال تعلیم ہوتی ہے اور کافی بچے وہاں پہ سیسل الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں اس کا جلسہ دستار بندی اور عظمت قرآن کانفرنس ہے جس میں حضور صدر اللہ فاضل فخہ اللہ معاصلہ حضرت اللہ وسید محمد نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نبیرگان وہ تشریب لا رہے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب دامد برکاتہ علیہ وقت شریب لا رہے ہیں اور ان کے علاوہ مقامی بہت سے علماء کرام اس کانفرنس کے اندر خطاب فرمائیں گے تو میری گزارش رہے گی کہ بارہ مارچ یاد رکھیں بارہ مارچ اتوار کا دن ہوگا تو اس دن تمام حضرات اپنے سارے کام کا چھوڑ کر کے عمر کالونی کنویاں کا رخ کریں اور دارلوم نعیمیہ کے جو فارغین ہیں ان کے اصلاح افضائی بھی کریں اور ثواب دارین حاصل کریں اور اس کے بعد ہمارے جو مقاتب ہیں جماعت اہل سنت کے بے نرطلہ انشاءاللہ العزیز ہمارے مقاتب جتنے بھی ہیں زلہ پنچ کے تو ان کا جو امتحان ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پانچ مارچ کو ہوگا اب اسی تعلق سے ساری باتیں ہو گئی ہیں اور جتنے ممتحین ہیں ان کو مطلع کر دیا جائے گا تاکہ سب مقاتب کا امتحان ایک ہی تاریخ میں ہو جائے اور پانچ تاریخی کو جو ہمارا بہت پانچ مارچ کو ہمارا جو ادارہ ہے غریب نواز ہوسٹل تو المدینہ ویلفر ٹرسٹ کے زیر احتمام وہاں عظیم الشان پرانی پنچ کے اندر وہ عظیم الشان جلانیہ جہاں مشد جو ہے وہاں جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر شریعت کو اور اسی پانچ کو جو ہمارا ادارہ ہے دارلوم جلانیہ حسینیہ اسلام آباد تو اس کا جلسہ دستر بندی ہے تو وہاں بھی جو حضرات اطراف کہیں وہ ضرور ضرور تشریف لائیں اور کافی حفاظ اکرام وہاں سے بھی فارغ ہو رہے اور علماء اکرام کے وہاں پر بیانات ہوں گے اور دس تاریخ کو دس مارچ کو جامعہ فیضان القرآن رضا نگر سوکا کٹھا الحمدللہ وہ ہرا ہو چکا ہے وہاں ایک عظیم الشان جو چشمہ صافی ہے جامعہ فیضان القرآن کی شکل و صورت میں اس کا جلسہ دستر بندی ہے جس میں جمعہ کا دل ہے کافی علماء اکرام وہاں بیان کریں گے اس میں بھی ضرور تشریف لائیں تو ہم مالک اللہ یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے اداروں کو دن دونی راج جبنی ترقیاتا فرمائے اور ہماری جو گزارش ہے الحمدللہ ہماری جو تنظیم ہے جماعت اہل سنت جس کے سارے کے سارے ارکام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا واحد مقصص ہے کہ اخلاص کے ساتھ للاحیت کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ دین کا سنت کا سنیت کا مسئلت کا مذہب کا کام کیا جائے اور مصبت انداز میں کیا جائے انشاءاللہ انعزیز اس میں جو رفائی کام ہیں ان کی ڈیٹیل بھی کبھی آپ سے شیئر کی جائے گی اور باقی اللہ تعالیٰ امت کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے اور میڈیا کے ذریعے میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کل بھی ہمارا جماعت اہل سنت جماعت اہل سنت الحمدللہ ہر موقع ہر مقام ہر جگہ پہ ملت کے شانہ بشانہ ہے اور کوئی بھی ملی کام ہوگا باقی کوئی میدان میں آئے یا نہ آئے جماعت اہل سنت کفن بردوش ہو کر کے بھی انشاءاللہ مذہب و ملت کے لیے اور عوام کی اصلاح کے لیے بھی اور فلاو بقا کے لیے بھی ہر وقت میدان کے اندر انشاءاللہ رہے گی تو اس تعلق سے یہ کچھ افوائیں بھی زیادہ چلتی ہیں کہ ڈیسی صاحب سے ہماری بڑے اچھے انداز میں ملاقات ہوئی باتچیت بھی ہوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو لینڈلیس لوگ ہیں یعنی جن کے پاس دو مرلے چار مرلے چھے مرلے کا کہیں پر ہے اس کے علاوہ ان کا کہیں اور گزارہ نہیں ہے تو ان کو ہرگز نہیں چھڑا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سٹیکچر بن چکا جو مکانات بنیں ان کو بھی منہنم کرنے کا بھی فیلال ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے ہاں البتہ جنہوں نے پچاس سو کنال زمین یا زیادہ زمینیں اگر کسی نے گورنمنٹ کی ہڑپی ہیں تو اس کے ہاتھ میں تو ہم بھی نہیں ہیں اگر کسی نے ہمارا تو ایک واضح موقف ہے اگر کسی کے پاس پچاس کنال زمین ہے تو وہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی زیادہ خیرخواہ تھوڑا ہے اسے لی جائے اور جس کے پاس بلکل نہیں ہے اسے دی جائے یہ تو ایک اچھی بات ہے بہرحل اس تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑھنے پہ ہم وقتاً فقتاً آپ سے مخاطب ہوتے رہیں موسیقی